اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی فرینڈز ہاؤر یو دوستو آج ہم جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے ویلڈنگ کے مزید اقسام ہیں جیسے کہ ہم لاس ویڈیو میں ہم نے ٹائپ او ویلڈ پڑھا تھا تو مینلی ہم نے بٹ ویلڈ اور فلٹ ویلڈ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو مین ویلڈ کی ٹائپس ہیں وہ یہی ہیں لیکن اس کے آگے اس سے ملتی جلتی بہت ساری ٹائپس ہیں وہ یوز ہوتی ہیں تو جسٹ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے ہمارے لیے جیسے کہ ہم آج پڑھیں گے آٹو جینیس ویلڈ آٹو جینیس ویلڈ ابھی آٹو جینیس ویلڈ کا نام ہی اگر آپ میند میں رکھیں تو آٹو جینیس کوئی سپیشلی نام لگتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ایکچولی ہے کہ افیجن ویلڈ میڈ ویڈ آوٹ فلر میٹل ابھی ویلڈ ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں فلر میٹل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں ایڈیشنل کچھ فلر میٹل اس کے اندر نہیں ڈال رہے ہیں اس لیے اس کو آٹو جینیس کا نام دیا گیا ہے تو یہ جو ویلڈ ہے اس ٹائپ کا ویلڈ ہم ہر پروسس سے ہم یہ اچیو نہیں کر سکتے اس کے لیے سپیشلی پروسس ہیں جس سے ہم یہ ویلڈ اچیو کر سکتے ہیں اور ہر بیس میٹل کے اوپر بھی یہ اچیو نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے لیے یہ خاص طور پہی میٹلز ہوتے ہیں اور خاص طور پہی ویلڈنگ پروسس ہے جیسے کہ ٹگ ویلڈنگ، ٹنگسٹن انٹ گیس ویلڈنگ، پلازما ویلڈنگ، الیکٹرون بیم ویلڈنگ، لیزر ویلڈنگ اور اکسی فیول گیس ویلڈنگ یہ چار پانچ مثالیں ہیں ویلڈنگ پروسس کی جو ہم یوز کرتے ہوئے جسٹ آٹو جینیس ویلڈ حاصل کر سکتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے؟ اس میں دو مٹریل کو آپس میں نزدیک رکھ کے ان کو جس ہیٹ دی جاتی ہے ان کو پگھلایا جاتا ہے اور یہ پگھلنے سے آپس میں دونوں مٹریل ملٹ ہو جاتے ہیں اور ویلڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور اس میں موسٹلی جو ہے وہ سٹینلیس ٹیل مٹریل ہے جس کے اوپر مارٹو جینیس ویلڈ ایزلی حاصل کر سکتے ہیں اور جیسے آپ گیس ویلڈنگ میں دیکھیں گے تو وہ بھی اگر دو مٹریل کو آپس میں رکھ کے ان کو جس ملٹ کرا دیا جائے تو وہ آپس میں ملٹ ہو کے جل جاتے ہیں اور اسی طرح کے یہ پلازما الیکٹرون بیم اور لیزر ویلڈنگ یہ بھی اسی ویلڈنگ کی اسی طرح کے ویلڈ حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے تو اس کے آگے ہم مزید جائیں گے جیسے جیسے ویلڈ کی شیپس کے حوالے سے ان کے نام ڈیفرنٹ ہم میں ملیں گے اس کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے جیسے یہ سلوٹ ویلڈ ہے ابھی سلوٹ کیا ہوتا ہے سلوٹ ایک چلی ایک ہول ہوتا ہے ایک گیپ والا ایریہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم اس کو ویلڈ کرتے ہیں سلوٹ ویلڈ ابھی یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سلوٹ ویلڈ کیا ہے سلوٹ ویلڈ ایک چلی جیسے آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ کے اوپر ایک پلیٹ رکھی ہوئی ہے لیپ چوینٹ ہے جیسے ہم نے لیپ چوینٹ کی لاس ویڈیو میں پڑا تھا کہ لیپ چوینٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ایک لیپ چوینٹ بنایا ابھی اوپر والی پلیٹ کے اندر ایک بڑا سا ہول کیا ابھی ہول کے اندر ہم نے کیا کیا نیچے والی پلیٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہم نے اس کے اوپر ہلکا ہلکا ویلڈ کر دیا ہے تو وہ جو ویلڈ ہوگا وہ فلٹ ویلڈ ہوگا جیسے ابھی آپ سائیڈ سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائنگل شیپ کا ویلڈ بن رہا ہے تو ہم نے اس ہول کے راؤنڈ میں اس کو ویلڈ کر دیا اور باقی کا ہول کھلا یا تھی چھوڑ دیا تو اس طرح سے جب یہ ہول کھلا ہوا نظر آتا رہے گا تو یہ سلوٹ ویلڈ کہلائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر جب ویلڈ بھرا ہے وہ ٹائپ آف ویلڈ میں جیسے ہم نے لاس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ٹائپ آف ویلڈ میں ٹرائینگل شیپ کا جو ویلڈ ہوتا ہے وہ فلٹ ویلڈ کہلاتا ہے تو یہ فلٹ ویلڈ ہے اور ایک ہول کے اندر ویلڈ کیا ہوا ہے اور ہول ہم نے پوری طرح سے فل نہیں کیا تو اس طرح سے یہ سلوٹ ویلڈ کہلائے گا اس کے آگے جب دیکھیں گے تو یہ پلگ ویلڈ ہے ابھی پلگ ویلڈ میں دیکھیں تو سیم ٹو سیم دکھ رہا ہے اوورلیپ جوائنٹ ہے دونوں اوورلیپ جوائنٹ ہے اور اس کے اندر ہم نے سیم پلیٹ کے اندر ہول کیا ہوا ہے اور ہول کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم نے پورا ویلڈ بھر دیا ہو اس کے اندر یہ کمپلیٹلی فیلڈ کر دیا ہوا ہے تو یہ نیچے والی پلیٹ کے ساتھ جوائن ہو گیا ہے تو اس طرح سے جو جوائنٹ بن جائے گا اس کو ہم کیا کہیں گے پلگ ویلڈ کیونکہ ہم نے ہول کو کمپلیٹلی فل کر دیا ہوا ہے تو یہ پلگ کر دیا ہوا ہے بند کر دیا ہوا ہے تو یہ پلگ ویلڈ ہے اور یہ جو ہم نے لاس دیکھا ہے وہ ہے سلوٹ ویلڈ سلوٹ ویلڈ کے اندر دیکھیں گے چھوٹا سا ویلڈ کیا ہے راؤنڈ دا ہول انسائیڈ تو باقی کا ہول اوپر سے کھلا ہوا ہے تو یہ ڈیفرنس ہے دونوں کے درمیانے سلوٹ ویلڈ اور پلگ ویلڈ میں تو یہ اکثر question بھی پوچھا جاتا ہے اس کے آگے ہم جیسے آجاتے ہیں from the penetration point of view ابھی penetration کیا ہے جو material ہے کتنا اندر چلا جاتا ہے اس کو penetration کہتے ہیں تو ابھی دیکھیں کہ penetration کے حوالے سے full penetration weld and partial penetration weld full penetration کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جتنی thickness ہے اس کو completely weld کر دیا پوری thickness میں weld کو بھر دیا ٹھیک ہے جی اور جو partial penetration weld ہے اس میں ہم نے کیا کیا thickness کا تھوڑا سا حصہ weld کر دیا باقی کا حصہ ویسے ہی ہے تو یہ joints ہیں یہ different jobs کے اندر use ہوتے ہیں جو high pressure job ہوتا ہے جیسے vessels وغیرہ تو اس کے اندر ہمیشہ full penetration weld ہی use گئے آتا ہے جو structural parts ہوتے ہیں جس کے اوپر just load آنا ہوتا ہے اور اس میں اتنا زیادہ pressure نہیں ہوتا اس میں تو اس کے لئے partial penetration weld بھی use کیا جاتے ہیں لیکن جو heavy structure ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہمیشہ full penetration weld ہی use کیا جاتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ تاکہ ہم مزید improve کر سکیں thank you very much مزید 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 م